موسیقی کرشی ویگیانی کو دوارہ تیار کیے گئے ان قسموں کو پردان منتری نریندر موڈی نے جاری کر کے کسانوں کو بڑا توفہ دیا ہے پردان منتری موڈی نے کرشی ارتفیوستہ میں عامول چول پریورتن لانے کے لیے فصلوں کی نئی قسموں کا استعمال کرنے کے ساتھ ہی جیوک کرشی یعنی آرگینک فارمنگ کو اپنانے کی بھی سلا دی ہے زیادہ اپج والی فصلوں کی سوگات کسانوں کو کئی طرح سے راعت پہنچائے گی اور اس سے کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کا لکش بھی سادھا جا سکے گا کرشی ارتفیوستہ میں بڑے سطر پر بدلاو لانے کی کوششوں پر ہی ہماری آج کی یہ خاص پیشکش ہے اپس زیادہ کسانوں کو فائدہ پی اے موڈی کی خاص دیوستہ زیادہ اپچ کوادہ لاغت کا منافع زیادہ کسانوں کو ملے گا فائدہ فصلوں کی نئی قسمیں جاری پرہ ورن انکول کھیتی بڑھ کرشی ارتفیوستہ دیش کی ارتفیوستہ کی بنیاد ہے اس میں عمول چول پریورتن کی ضرورت ہے اور یہ اس لیے بھی اس کے ساتھ کیونکہ کسانوں کا سیدھا سروکار ہے ساتھ ہی خادیان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیاز سے بھی یہ بیعت ضروری ہے الگ الگ فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے پردہار منتری نریندر موڈی نے کسانوں کو سو اصید ایک نئی فصلوں کی قسمیں جاری کی ہیں یہ قسمیں کھیتی باری کو لے کر باگوانی سے جڑی ہیں اور الگ الگ تراکی زمینی پیداوار سے جڑے لوگوں کو اس سے سیدھے طور پر فائدہ ملے گا فصلوں کے اتپادن کو بڑھانے کے لیے پی ایم موڈی نے کسانوں کو نئی فصلے جاری کرنے کے ساتھ ہی جیوک کرشی کو اپنانے کی بھی سلا دی ہے پی ایم موڈی کی یہ سوگات کرشی عارت پیوستہ کو سشکت بنانے کے لحاظ سے بھی بے حد مہت پون ہے پڑھے کی زمینی پیداوار پردھان منتری نرین درمودی کریشی عارت پیوستہ کو مضبوط بنانے کے ساتھ ہی کسانوں کے منافع کو دو گنا کرنے کے لیے پرتیبات دیں زمینی پیداوار میں اضافہ ترجو اس کے لیے انہوں نے پچھلے دن نئی دلی ستھت بھارتھیے کریشی انوسندھان سنسطھان میں زیادہ پیداوار دینے والی پریاورن انکول اور جیف سشکتوں فصلوں کی ایک سو نو قسمیں جارے گی انہیں ایک سو نو قسموں میں ایک سٹھ فصلوں میں چونتیس اکشیتریہ فصل اور ستہائیس باگبانی فصلے شامل ہیں ان میں سے چاول کی نو قسمیں ہیں جو جلوائیوں کے انکول ہونے کے ساتھ ہی بائیو فوٹی فائٹ اور کم ارورک کی ضرورتوں کے ساتھ ہی اچھ اپچ دینے والی ہیں پیدراباد ستھت آئی سی اے آر نے چاول کی تین قسموں دی آر آر تھان تہتر ڈی آر آر تھان چہتر اور ڈی آر آر تھان اٹھتر کا یوگدان دیا ہے ان قسموں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سچائی کی کم ضرورت ہوتی ہے اور چالیس پرتیشت فوسفورس ارورک کا استعمال کم ہونے کے ساتھ بھی پنپ سکتی ہے فصلوں کی نئی قسموں کو جاری کرنے کے موقع پر پی ایم موڈی نے کسانوں اور پرشی ویڈیانکوں سے بھی بات کی پرشی اردبیوستہ اور اس سے جڑے کسانوں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان نئی قسموں کی مہتب کی چرچہ کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے مولی سمورتھن کی ضرورت پر بھی زور دیا پی ایم موڈی نے پراکرتک کھیٹی کے لاغوں اور اس کے پرتی عام لوگوں کی بڑھتی آستھا کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جیوک خات یا پدارتوں کا سیون اور ان کی مانگ شروع کر دی ہے کتھان منطری نے باجرے کی مہتب پر چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ کیسے لوگ پوشٹک گوجن کی اور پڑھ رہی ہیں باگیوں میں نہیں کرنا چاہیے باگیوں میں آپ نے جو اور اس میں اگر ٹھیک نگلتا ہے یا تو چار کونے میں تھوڑا تھوڑا کر دینا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ خود اپنا پروگ چالہ اپنے کھیٹ میں ہی کھڑی کر سکتے ہیں جیوک خات یا پدارتوں کا مہتب پی ایم موڈی نے کسانوں کو محض پیداوار پڑھانے کے لیے نئی فتنوں کی سوگات ہی نہیں دی ہے بلکہ انہیں پیداوار کو بڑھانے کے لیے جیوک خیتی کرنے کی صلاح بھی دی ہے جیوک خیتی موجودہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ نہ صرف پیداوار کو بڑھانے کے لحاظ سے اہم ہے بلکہ یہ زمین کے پیداوار اکشمتہ کو بھی بڑھانے میں مددگار ہے پی ایم موڈی نے پراکرتک خیتی کے فائدے اور جیوک خیتی کے پرتی آم لوگوں کے پرتی لوگوں کے بڑھ رہے بھروسے کی بھی بات دی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جیوک خات یا پدارتوں کا سیون اور ان کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی ہے موسم میں پریورتن ہوتا ہے تو موسم میں پریورتن ہوتا ہے کبھی گرمی ہو رہی ہے کبھی بڑھ ساتھ ہو رہی ہے تو کبھی بہت زیادہ گرمی سے جو فسلے جلت جاتی ہیں اور پانی کے دوارا جو ہے ہمارے جو ہے فسلے جو نشٹ بھی ہو جاتی ہیں تو یہ جو پھر جاتی ہیں نئی نئی یہاں پہ آج لونچ کی گئی ہیں جو دکھائی گئی ہیں ہمیں تو یہ کیا ہے یہ روک پڑتی رو تک چھمتا رکھتی ہیں اور کم سمیں میں ان کی اوپا جو تیار ہو رہی ہے جو کی ستر دن میں تیار ہو جائے گی تو جو موسم ہے جو موسم میں پریورتن ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے ان کی کٹائی ہو جائے گی تو یہ بہت اچھی پہل ہے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اور بیماریوں سے بھی ندان ملے گا سب کے سریر بھی شوست ہوں گے موٹا ناج کھانے سے اور کسان کی جو ہے لاغت کم ہوگی اور آئے بڑھے گی تو میں اپنے آئی سی آر کا اور اپنے آدھرنین ریند موڈی پردھار منتری جی کا دھنیے بات کرنا چاہوں گی کہ آئی سی آر کے دوارہ کسان بھائیوں کو ایسی ایسی پردھاتیوں کا ہمیں جو ہے مارک درسوں مل رہا ہے پردھاتیاں ہمارے لیے لونچ کی جا رہی ہیں اور جو ہماری سرکار نے جو یہ یوجنائے چلائی ہیں مہیلاؤں کے لیے کسانوں کے لیے تو یہ بہت اچھی یوجنائے ہیں سجھاو پر کام بیکیانکوں کی مطابق پردھان منتری موڈی کی اور سے دیئے گئے سجھاو پر کام چل رہا ہے تاکہ کم استعمال ہونے والے فصلوں کو مکھیتھارا ملائے جا سکے کھیت کی فصلوں میں باجرہ چارہ فصلے تلہن دلہن گنہ کپاس ریشہ اور دوسری سمحاوت فصلوں سہت الگ الگ اناجوں کے بھی جاری کیے گئے ہیں جبکہ باغبانی فصلوں میں پھلوں سبسیوں لانٹیں کراپ ٹیوبر کراپ مسالوں بھولوں اور عوشت ہی فصلوں کی قسمیں جاری کی گئی ہیں دیس میں بھی خادیاں کا جو سنکٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں اناج میں تو اتنا امرا سنکٹ نہیں ہے کیونکہ ہم دھان ہے یا گہوں ہے یا موٹے اناج ہیں ان کا اتفادن ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیہاز سے ٹھیک ٹھاک ہے اور ہم اس میں کچھ ایکسپورٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن جو سب سے بڑی چنتہ ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تلہن ہیں اور جو دلہن ہیں جو دالے ہیں اس کا ہم کو import کرنا پڑتا ہے بہت بھاریت آزاد میں کرنا پڑتا ہے اور تلہن کا بھی ہم کو import کرنا پڑتا ہے اور پچھلے دو تین دسک میں ہم اس معاملے میں جہاں پہلے گڑے تھے دو تین دسک پہلے گڑے تھے وہاں آج ہوا رشتی تھی خرابی ہوئی ہے وہ صدہار اس میں نہیں ہے بھارت کرشی پردان دیش ہے دیش کی بڑی آبادی کرشی پر نربر ہے ان کی آرتک دشاں میں صدہار تب ہی ہو سکتا ہے جب کرشی اتپادن میں بڑو اتری ہو تباہم طرح کی صدہاؤں کے بحال ہونے کے باوجود دیش کی کرشی آرت وستہ پر موسم کے بنتے بگڑتے مجاز کا بھی سیدھا اثر پڑتا ہے لہٰذا کسانوں کو ایسی فصلوں کی ضرورت ترہی جس پر موسم میں آنے والے بدلاووں کا زیادہ اثر نہ پڑے دیش کے موسم کی مجاز کو دھیان میں رکھتے ہوئے فصلوں کی نئی قسمیں تیار کی گئی جو اپچ کو بڑھانے کے ساتھ ہی کسانوں کی آرتک ترقی کو بھی یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا کسانوں کی بڑھے کی آئے بھارتیہ کرشی آرت پیوستہ موسم کی مہربانی پر نربھر ہے موسم کا مزاج بگڑنے کا سیدھا سا اثر زمینی پیداوار پر بڑھتا ہے پیداوار میں کمی سے کسانوں کے ہتوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اسی پر غور کرتے ہوئے ایسی قسمیں تیار کی گئی ہیں جس پر موسم کا اثر کم پڑے گا اور اچھی پیداوار سے کسانوں کے منافعے کو بڑھانے میں مدد ملے گی پردھان منطری موضی نے کرشی ویجیان کندروں سے کہا کہ وہ کسانوں کو ان کی آئے دو گنی کرنے میں مدد کرنے کے لیے ان نئی قسموں کے فائدوں کے بارے میں بتائے پیم موضی کے سجھاوو پر غور کرتے ہوئے آئی سی اے آر آئی آئی آر 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 کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آر ایم سندرم نے بتائے کہ اگلے سیزن میں کے وی کے اور اے آئی سی آر پی آر نیٹورک کے ذریعے ان قسموں کا پرسار کرنے کی کوششیں جاری ہیں ان قسموں کو جن جاتی اوپیوجنا اور انسوچت جاتی اوپیوجنا جیسے پرموخ کارکرموں کے ذریعے سماج کے حاشیہ پر رہنے والے برگوں میں بترت کیا جائے گا اس کے لیے انکشیتروں کا خاص طور سے دھیان رکھا جائے گا جہاں کہ کسان جلوائیو پریورتن سے سب سے زیادہ پرہاویت ہے کسانوں نے کہا کہ یہ نئی قسمیں بہت فائدے مند ہوں گی کیونکہ ان سے ان کا خرچ کم ہوگا اور پریاورن پر بھی انکھول اثر پڑے گا کسانوں نے پراکرتک کھیتی کو پڑھاوا دینے کے لیے سرکار کی اور سے کیے گئے پریاسوں کی سرہنہ کی کسانوں نے جاگرکتہ پیدا کرنے میں پریشی بکیان کندروں کی بھونکا گا اہم رول نبھایا جو یہ برہیٹیاں نہیں آئی ہیں سمیں سمیں پر ہمارا ماننا ہے کہ جو پرانی برہیٹیاں ہوتی ہیں جیسے جیسے سمیں بیٹھتا ہے ان کی اپنی اپنی شمتہ کم ہوتی جاتی ہے اتبادن دینے کی روگوں سے لڑنے کی تو اسی کڑی میں سنسان نئی نئی برہیٹیاں دیتے ہیں تو نئی برہیٹیاں آئے گی تو روگوں سے لڑنے کی شمتہ ہوگی اس میں اور جیسے ابھی کچھ برہیٹیاں کہ میں بات کروں باسمتی میں تو ہمارے باسمتی گروئر ایریا تو چاول کا ہمارے یہاں سپورٹ ہوتا ہے سارا پانی پتی ایریا سارا باسمتی بہول ایریا ہے تو چاول کا سپورٹ کرتے تھے تو اس میں ہمیں ایک سمسے آتی تھی کہ جیسے ہی فصل پہ بیماری آئی تو اس کے لئے ہم کچھ روگنے کے لیے فصلوں کے بچاؤ کے لیے چھڑکاؤ کرتے تھے دواجیوں کا تو ان کے کچھ افشیش فصل میں رہ جاتے تھے تو وہ جب چاول باہر ہم اکسپورٹ کرتے تھے تو اس میں دواء کا افشیش ملنے پہ وہ ہمارے جو چاول وہ ریجیکٹ ہو جاتے تھے تو ابھی پوسا سنسان نے اس سمسیہ کے ندان کے لیے تین ورائٹیاں دیں پوسا باسمتی ڈھارہ سینٹالیس پوسا باسمتی ڈھارہ پچاسی پوسا باسمتی ڈھارہ چھاسی تو یہ ورائٹیاں لگانے سے کیا ان میں بیماری نہیں آتی ہے روگ رو دی ہیں تو دواء یا تو چھڑکنی نہیں پڑتی ہے اگر چھڑکنی پڑتی ہے تو بہت کم شرپنی پڑتی ہے یہ ایک سو نو ورائٹیاں لونچ ہوئی ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کشانوں کو نئی نئی پڑ جاتیوں کا بیج نئی نئی ورائٹیاں ملیں گی جو کم سمیں میں تیار ہو جائیں گی اور اس سے کیا ہے جیسے کی یہ ستر دن میں ابھی ہم نے دیکھا تھا انسی آر میں وہاں تو ستر دن میں ورائٹی تیار ہوئی ہے تو جیسے کی اس میں کیا ہے کشانوں کو اتنا وینی فٹ ملے گا جون جولائی میں اس کو بویا جاتا ہے اور برسات کے موسم سے پہلے ہی اس کو کار دیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہے کم لاغت میں اور کم سمیں میں ہمیں ادھیک اتپادن مل سکتا ہے کرشی پیداوار کو بڑھانے کسانوں کو ہر طرح سے جاگ رک کیا جا رہا ہے کرشی ویجیان کیندر اس میں اہم بھومکانے بارا ہے اور کسانوں کو اپچ بڑھانے کے لیے انہیں آرگینک فارمنگ کے فائدے بھی رو برو کروایا جا رہا ہے اور کسان بیدیش کے کرشک بھی اس کو بہت ہی سکراتبک پوسٹف طریقے سے گرہن کر رہے ہیں جیوک کھیتی کیوں ضروری پردھان منتری موڈی سال 2014 سے ہی کسانوں کی آئے پڑھانے کے لیے ٹکاؤ کھیتی کے طریقوں اور جلوائیو انکول طریقوں کی حمایت کرتے رہے ہیں انہوں نے لگاتار جیو سترن قسموں کو پڑھاوا دینے پر زور دیا ہے اور کپوشن سے نپٹنے کے لیے انہیں مدھیہن، بھوجن یوجن اور آنگنواری سیواؤں جیسی سرکاری پہلوں سے جوڑا ہے جیوک کھیتی موجودہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جیوک کھیتی ایک ایسی پدھتی ہوتی ہے جس میں کھیتی میں راسائنے کورورگوں اور گیٹ ناشکوں کا استعمال نہیں ہوتا اس کے بدلے آرگانک فٹیلائزر اور پوشک تتووں کا استعمال ہوتا ہے جیوک کھیتی لوگوں کے سواستھ کے ساتھ کسانوں کی جیبوں کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جیوک کھیتی سے بھومی کی اپجاؤک شمتہ پڑتی ہے راسائنے کھات پر نربھرتہ کم ہونے سے لاغت کم ہوتی ہے فصلوں کی اتپادکتہ میں پڑھوٹری ہوتی ہے بھومی کے جل ستر میں بھی پڑھوٹری ہوتی ہے زمین کی قوالٹی میں سُدھار آتا ہے پردوشن میں بھی کمی آتی ہے سچائی انترال میں وردھی ہوتی ہے کسانوں کو جیوک کھیتی کے فائدوں سے روبرو کرایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان جیوک کھیتی کو اپنا ہے جیوک کھیتی نہ صرف کسانوں کی لاغت کو آدھا کرنے میں اہم سابط ہو رہا ہے بلکہ جو کسان اس طریقی کو اپنا رہے ہیں ان کا منافع بھی بڑھ رہا ہے جیوک کھات کو تیار کرنا بھی بہت آسان ہے پرشی ویبھاک کی اور سے ایک رامیڑوں کو جیوک کھات بنانے کے لیے نہ صرف ٹریننگ بھی گئی ہے بلکہ انہیں سنسادھن بھی موہیا کرائے جا رہے ہیں جس سے کسان آسانی سے جیوک کھیتی کر پا رہے ہیں جیوک کھیتی کے پیداوار کی مانگ میں لگاتار اضافہ درچ ہو رہا ہے اور کسان اس سے اس کی کاشت کاری میں دلچسپی بھی دکھا رہے ہیں اگر اکت پارن بڑھانا ہے اور لاغت گھٹانا ہے تو سب سے مہت پور چیز ہے اچھے بیج اچھے بیج چاہیے آج جلوائیو پریورتن کے اس دور میں یہاں دھرتی کی ستح کا تاتبان لگاتار بڑھ رہا ہے ہم کو ایسے بیجوں کی جگوٹی ہے جو جلوائیو کے انکون ہو بڑھتے داپمان میں بھی اچھے بیداوار دے سکے کیٹوں کا پروپ کم ہو کیٹ ناسکوں کا پروپ کم ہو اور کیٹوں کا پروپ بھی کم کر پا اور جو بیج اٹھ پاڑت کرنا کہ پر اٹھ پاڑتنے ہی بیج بنانا انسانڈھاٹ کر کے یہ کام بہت مہتپون ہے یہ جو پردان منتری جی نے 109 نئی فسلوں نئی قسموں کو جو جاری کیا ہے نئی قسموں کو یہ تو چلیے ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی تک جو چلا آ رہا ہے کرم اسی اسی سلسلے میں ہے جبکہ آج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اگری کلجر ریسرچ کی اوپر بہت جوڑ دیں کیونکہ چیلنجز نئے نئے آ رہے ہیں کلائمیٹ کا چیلنج بہت بڑا ہمارے سامنے ہے اور دوسرا چیلنج جو ہے وہ ہے اتھ پادن اور اتھ پادکتہ کو بڑھانے کا کیونکہ اگر ہم دنیا کے اسے مقابلہ کریں تو ہماری ابھی پیداوار اس میں جو ٹاک کے دیش ہیں ان سے کافی کم ہے پیداوار کے معاملے میں اور چونکہ ہمارے پاس کھیت کا سائز بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے جاتا جو کسانے لگ بگ لگ نبی پرچنٹ 38-90 پرچنٹ کسان جو ہے بہت ہی چھوٹے اور سیمات کسان ہیں تو چھوٹے کھیت میں جادہ اوپر لے سکے ہیں ان کو ایسے بیجوں کی ضرورت ہے ایسی قسموں کی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے تو یہ اچھا پریاس ہے کہ اور چونکہ پرناہ منتری اس کو خود اس چیز میں شامل ہو رہے ہیں تو اس سے ایک سندیج جائے گا کہ دیش کی سرکار کا فوکس جو ہے ایگری کلچر سرچ کی ہو رہا ہے پارتیا کرشی ارتفع وسطہ کو مضبوط بنانے کے لیے ہر سطر پر کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ الگ الگ فصلوں کی پیداوار میں اضافہ درز ہو رہا ہے اپج پڑھانا ضروری زمینی پیداوار کو پڑھانا ہر لحاظ سے ضروری ہے یہ صرف کسانوں کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے بلکہ بڑی آبادی کو بھوجن اپلپت کرانے کے لیے بھی ضروری ہے دنیا میں خاتیانن سنکٹ کہہ رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار پچاس تک دنیا میں 9.7 ملین لوگوں کو کھانے کے ویوستہ کرانی ہوگی سنیوکت راشتریہ خات یا ایوام ایک ریشی ایجنسی ف اے او کے مطابق اس پوری آبادی کو بھوجن مہیا کرانے کے لیے پیداوار میں 70 فیصدی پڑھوٹری ہونی چاہیے سنیوکت راشتر کے 2030 کے ایجنڈا کے انوزہ گریب اور کمزور لوگوں کو پورے سال تک پوشٹیک اور پریاپت بھوجن اپلپت کرانا موکھیا مقصد ہے موجودہ فوڈ انڈسٹری دنیا کی 30 فیصدی ارجا خپت اور 22 فیصدی ایسے میں چنوٹی کےون زیادہ خانپان کی ویوستہ ہی نہیں ہے بلکہ اسے نیامت بھی اتنا ہی ضروری ہے اس لحاظ سے بھی بھارتیہ کرشی اردھ پیوستہ میں بڑے لیویل پر پریورتن لانے کی ضرورت ہے دراصل دیش کی اردھ پیوستہ کرشی آدھارت ہے اور اس کے ساتھ ہی اسی پر دیش کی بڑی آبادی اس پر نرپڑے زمینی پیداوار کے بڑھنے سے نا صرف کریشی اردھ پیوستہ کو مضبوطی ملے گی بلکہ یہ دنیا میں گہرا رہے خادیانن سنکٹ کو بھی دور کرنے میں اہم ثابت ہوگا ایسے میں ہمیں کم پانی کا استعمال کر کے زیادہ پیداوار والی فصل کی قسمیں بکست کرنی چاہیے ایسے میں کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپ اس دشا میں بڑی امید بن سکتی ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپ CIC وہ ورائٹی ہوتی ہے جو کلائمیٹ اسٹریسز میں بھی اچھی طرح سے اکتی ہیں یہ فصلے بار, سوخا, تابمان بڑھ جانا بھی شردو, پیسٹ اٹاک اور کاربن ٹائوکسائیڈ جیسی زہریلی ہوا کو بھی جھیل لیتی ہیں آم طور پر یہ فصلے گے ہوں چاول, راگی, مکہ اور باجرہ ہیں ان فصلوں پر کلائمیٹ چینج کا اثر کم ہوتا ہے اور بینا کسی چنطہ کے کسان اچھی فصل کار سکتا ہے اسے کھیتی کسانی کا امرت کال بھی کہا جا رہا ہے موسیقی تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم کھیتی کی جو دوسری پدھتیاں ہیں جس میں یہ رسائنی اور اس طرح کے پیسٹیسائیڈ بغیرہ کا استعمال ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ہم پدھتیوں کی طرف جاتے ہیں تو کیا اس پادن کا وہیستر برقرار ہے پائے گا کہ نہیں یہ سب سے بڑا چلائن ہے اگر اس پادن کا وہیستر برقرار رہے گا تو جایسی بات ہے کوئی نہیں چاہے گا تو سرکار کی کوشش ہے کرشی پردھان دیش کے کرشک جو ہیں وہ زیادہ بہتر بنے اورگانک فارمنگ کے طرف جائے اور زیادہ زیادہ منافع کما پا ہے اس کو لے کر سرکار لگاتار کام کر رہی ہے اور دیش کے کرشک بھی اس کو بہت سکراتمک طور پر دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہماری اس خاص پیشکش میں فیلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمشکان موسیقی